لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ www.mehbubailahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہ منعالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد بیت المکرم کے امام خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دام برکاتہ منعالیہ کے اسلاحی بیانات دین کی جب آدمی بات کرے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتہی کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو جامعہ مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر مزگان دین کے بیانات تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف عارقِ جنب ہر محجزہ دیکھنے والے کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالی کو مانو عارقِ دعیمِ خواہا جب وہ ووڈہ محبوب الہی ڈاٹ کام میں قبل احترام بزرگو اس آیت کی روشنی میں گوشتہ اتوار کو آخر میں میں نے یاد کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آباد کاری دو قسم پر ہے ایک اس کی ظاہری تعمیر ہے اور دوسری اس کی معنوی اصلی اور حقیقی تعمیر اور آباد کاری ہے ظاہری تعمیر تو یہ ہے کہ کسی زمین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کے واسطے وقف کیا جائیں اور اس کے اوپر حلال مال سے عمارت کھوئی کر دی جائے یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے یہ بھی عبادت ہے اس کا بھی برا سواب ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور دوسری تعمیر جو مسجد کی اصل تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کا جو مقصد اصلی ہے اس پر مسجد میں عمل کیا جائے اور مسجد کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ دلالہ شانہوں کی عبادت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کیا جائے جس قدر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی اتنے ہی وہ مسجد آباد ہوگی اور در حقیقت اس کی اصلی تعمیر ہوگی اور جو مسجد عبادت سے خالی ہوگی تو ظاہر میں کتنی ہی آلی شان ہو کتنی ہی بڑی ہو دراصل وہ آباد نہ ہوگی ویران ہوگی اور دنیا میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو بڑی عظیم و شان ہیں پڑی لمبی چھوڑی ہیں ہزاروں آدمی بیقوت ان میں نمازیں پھر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں نمازیوں سے وہ محروم ہیں ذکر سے محروم ہیں تلاوت سے محروم ہیں دعاوں سے محروم ہیں معتقفین سے خالی ہیں اور دنیا بھر کی خلافات ان مسجدوں میں ہوتی ہیں ٹی وی چھتے ہیں فلمیں ریکھی جاتی ہیں گانے گائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھیل مسجد کے میں کھیلے جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ گری ہوئی حالت نہیں ہے لیکن ہمارے بھی جو پسماندہ علاقے ہیں دیہات کے علاقے ہیں وہاں بھی مسجدوں کا ایسی حال ہے کہ بند پڑی ہیں نہ کوئی صفائے کا خیال ہے نہ کوئی نمازی نہ آذان ہوتی نہ جماعت ہوتی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بھی ہیں بعض جگہ لیکن بس وہ کسی نے بنا دیں لیکن نمازیوں سے وہ محروم ہیں بس لوگ خوبصورتی کیلئے دیکھنے آتے ہیں تفریقہ ہیں تاریخی مساجد کبھی بیشتر یہی حال ہے کہ بس وہ مردوں اور عورتوں کی تفریقہ سامان ہیں لوگ آتے ہیں مسجدیں دیکھتے ہیں لیکن نہ جماعت ہوتی نہ نماز ہوتی نہ اللہ اللہ ہوتی نہ آذان ہوتی نہ جماعت ہوتی تو ایسی مسجد اندر اصل ویران ہے تو مسجد کی اصل تعمیر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی کے ساتھ بچنے سے ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر گناہوں سے پرہیز کیا جائے عبادتوں سے اس کو آباد کیا جائے اس سلسلے میں پانچ عبادتیں ایسی ہیں جو کفرس سے مسجد کے اندر ہونی چاہیے ان کا میں ذکر کروں ہوں انشاءاللہ تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں اور پانچ باتیں ایسی ہیں جن سے مسجد کے اندر بچنا چاہیے کہ ان کا وبال اور عذاب بہت سخت ہیں اور وہ مسجد کی بے حرمتی میں داخل ہیں مسجد کے دو حق ہیں ایک اس کی عظمت کا حق ہے کہ اللہ جللہ شانہوں کا گھر ہے یہ اللہ جللہ شانہوں کا دربار ہے یہ اس کا حق عظمت ہی ہے کہ اس میں عبادتیں کی جائیں اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے تو اس کا ایک عدب بھی ہے عدب کا تقاضی ہے کہ بدتمیزی نہ کی جائے بدتہذیبی نہ کی جائے اور گناہ کام نہ کی جائے تو گناہوں سے بچنا یہ اس دربار کے عدب کا تقاضی ہے عبادت کا بجالانہ اس دربار کے عظمت کا تقاضی ہے اور دونوں پہ بجالانہ یہ اس کو دراصل آباد کرنا ہے پہلا کام مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے جس کے واسطے دراصل مسجد کو بنایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کا تسلی بخش انتظام ہو تسلی بخش انتظام میں یہ بھی ہے کہ امام اچھے سے اچھا چھاٹ کر متقی پریزگار نماز اور امامت کے مسائل سے واقف تدویر سے پہنے والا مقرر کر جائے شاہر اس کے لئے ہمیں کتنی پیسے خرج کرنے پڑے نہایت فراہ دلی کے ساتھ پیسے خرج کرنے چاہیے اور اس کے لئے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ ترخواہ مقرر کرنی چاہیے جتنے ہم پیسے خرج کریں گے ویسے ہی عادی ملے گا کم پیسے خرج کریں گے تو بسے گزارہ کرنے والا امام ملے گا اور ہو سکتا ہے اس کے پیچے ہماری نماز ہو اور ہو سکتا ہے نماز ہی نہ ہو کیونکہ کم پیسوں میں تو ایسے ہی ملے گا کہ اسے اقلاعات بھی سے نہیں ہوگی نماز کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہوگا اور افسوس ہے کہ ہمارے عوام کے اندر زیادہ رجحان اسی طرح ہے کہ مسجد کے اندر وہ امام ایسا چاہتے ہیں کہ یا تو وہ تنخیی نہ لے گویا وہ فشتہ ہے اسے رکھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پہنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ شادی کی ضرورت پڑتی ہے اسے کسی جیسے ضرورت ہی نہیں ہو دی اور اگر کئی مل جائے تو بس وہ دو تین ہزار پر راضی ہو جائے دنیا کے کاموں کے لئے دس ہزار بیس ہزار پچھائے ہزار ایک لاکھ بھی تنخیہ دینے کے لئے تیار ہے لیکن امام کے لئے کوئی دس بیس ہزار سوچ بھی نہیں سکتا جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے اس نے ہم اناڑی قسم کے آدمی کو اور نالائک اور نائہل آدمی کو پیسے کم دینے کی وجہ سے گوڑا کر رہے ہیں یاد رکھو یہ مسجد کا حق نہیں ہے یہ ہم مسجد کے حق میں کوتائی کرنے والے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں وہ اچھے امام ملتے نہیں پھر کہتے ہیں یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے تو میرے جہو تمہارے اندر کیا خرابی ہے اپنے خرابی دیکھتے نہیں ہیں اور اماموں کے خرابی مطلعاتے ہیں پچھے ہزاروں پہ تنہا مقالع کرو پھر دو قائد الباسد ملتے نہیں ملتے بہترین قائد ملے گا بہترین باخلات امام ملے گا جو پوری علاقے کے لئے رہبر اور رہنما ہوگا ایسی مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ موزن بہترین ہو جو تجوید سے ازان دینا جانتا ہو تجوید سے اقامت کہہ سکتا ہو اور ازان و اقامت کے مسائل سے واقف ہو وط کا پابند ہو امام کے لئے وط کی پابندی بہت ضروری موزن کے لئے وط کی پابندی بہت ضروری وقت پر ازان دینا گرمی ہو یا سردی برسات ہو یا کچھ اور وقت پر جماعت کھڑی ہونا گرمی ہو یا برسات سردی ہو یا کچھ اور لیکن وط کی پابندی ایسا موزن ہونا بھی ضروری ہے ہو بھی جبیں ملے گا جب پیسے سرج کریں جنہیں گروہ تو نہ میٹھا دو تین ہزار میں تو نہیں مل سکتا پھر تو لنگرہ لولہ ملے گا جس کے ازان بھی سینی ہوگی اس کے اقامت بھی دوستنے ننان فیصد ہماری مسجدوں کے اندر ازانیں غلط ہوتی ہیں اقامتیں سینی ہوتی ہیں کیونکہ جتنے پیسے خرج کرتے ہیں ہم اتنے میسے ہی ملتا ہم زیادہ پیسے خرج کریں گے تو اچھا ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر کا عظمت کا تقاضی ہے یہ کہ ہم بہترین سے بہترین امام اور موزن تلاش کریں جس کے لئے زیادہ سے زیادہ پیسے خرج کرنے کی کوشش کریں ایسے کو نہ دیکھیں ہم امام اور موزن کو دیکھیں کہ ہماری مسجد کا امام اور موزن جو ہے وہ بہت شابدار ہو لوگ مسجد کے تعمیر پر تو لاکھوں کروڑوں پر خرج کر دیتے ہیں امام اور موزن کے لئے لاکھوں خرج نہیں کرتے اس سے بڑے بڑے مسجد میں بعض مرتبہ امام اور موزن جو ہیں بہت ناکارہ اور نااہل ہوتے ہیں اسی طرح مسجدوں کے سفائی ستھرائی کا بہت احتمام ہونا چاہیے اس کی بھی بہت کمی اکثر مسجدیں ساف ستھرین نہیں ہوتی سفائی کا جو اعلیٰ میار ہے وہ نظر ہی نہیں آتا مسجدوں کے اندر اور یہ خرابی تو ایسی ہے کہ ہمارے ملک میں دہائی ان ممالک میں جہاں سفائی کا اعلیٰ میار ہے وہاں ہمارے مسجدیں وہاں بھی گندی ہوتی کہتے ہیں بھی شرم آتا ہے اس کی وجہ ہماری کوتائی ہے اور کسی کوتائی نہیں ہماری اپنی کوتائی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس دربار کا کوئی حق نہیں پہچانا اور اس کے عدا کرنے توجہ نہ دی اس لئے ہماری مسجدیں بھی گندی اور خراب ان کے بیتوں خلاوں میں جاگے بیٹھ کے دیکھو پتہ چل جائے یہ دماغ بجبو سے سڑ جائے اور پھٹ جائے ہے ہی نہیں سفائی کہتے ہیں وضو خانہ جائے ہو تو نیاد گندہ ہوتا ہے اگر تو پیش نیاد خراب یہ سب ہماری غفلت ہماری کوتائی ہے کہ ہم پیسے جوڑنا تو جانتے ہیں خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں خرچ کریں تو ابھی آئینے کی طرح مسجد چمکنے لگے بہرحال مسجد کا بنیاد مقصد اور پہلے مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر نماز باجماعت کا معقول انتظام ہو وقت پر نماز ہوا کرے بہترین امام ہو بہترین موزن ہو مجلس صاف ستری ہو دریا بھی صاف ہو دیوار بھی صاف اور مصفح ہو بس جا کر کے طبیعت خوش ہو جائے اور یک سوئے کے ساتھ آدمی اللہ تعالی کی عبادت میں لگے اور نماز باجماعت کے علاوہ باقی نمازیں بھی مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے پہلے زمانے میں افضل یہ تھا کہ نفیل نمازیں گھر میں پڑھی جائے ہیں لیکن اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ پہلے زمانے میں گھر کے اندر ایسا دین کا ماحول تھا کہ سارے گھر والے اکے نمازی اور عبادت گزار ہوتے تھے تو گھر جا کر کے نماز پڑھنا سنتیں پڑھنا نفلیں پڑھنے میں پوری یک سوئی محصر ہوتی تھی مسجد سے زیادہ گھر میں یک سوئی ہوتی تھی اس لئے افضل یہ ہے گھر میں جا کر پڑھیں اب اٹھا ہو گیا معاملہ کیا مسجد میں تو یک سوئی حاصل ہے نماز پڑھنے کی گھر میں نہیں وہاں جائیں گے تو گھر میں ایسا ماحول ہے ہی نہیں کہ سب عبادت گزار ہوں دیندار ہوں نیک نمازی ہوں اللہ کی طرح متوجہ ہونے والے ہوں کہ جا کر یک سوئی سے آج بھی نمازیں پڑھ سکے وہاں جا کر کے یک سوئی کے خاتمہ ہو جاتا ہے اور نماز بعض مرتبہ رہے جاتی ہے یا پھر الٹی سی دیا رہا ہوتی ہے ادھر سے وہ کچھ کہہ رہا ہے ادھر سے وہ کچھ بولنا ہے ادھر سے یہ چلنا ہے ادھر سے وہ آرہا ہے ادھر سے وہ جا رہا ہے اور جناب گھر گیا تو گھر والوں نے یہ کام بتا دیا وہ ادھر سے بچے پکا رہا ہے ادھر سے بچے چل رہی ہے معلوم ہوں کہ وہ جو نماز مسلم پڑھ سکتے تھے وہ بھی غائب ایسو سے مسلم پڑھنا بیٹھا رہے ہیں اور کسی گھر میں واقع ہے ایسا اچھا واحول ہو کہ پوری ایک سوئے سے گھر جا کر کے نوافل پڑھ سکتا ہے تو بے شک سنتیں اپنے گھر میں پڑھے افضل تو مسجد کے اندر باقی نماز بھی پڑھے مثلا تحیت المسجد ہے تحیت الوضوح ہے سلاة التوبہ ہے سلاة الحادث ہے سلاة الشکر ہے سلاة التصویح ہے اشراک ہے چاشت ہے عوابین ہے قیام اللیل ہے تحجد بھی ہے تو باقی نمازیں بھی مسجد میں پڑھنے چاہیے مسجد منائی اسی لے گئی ہے کہ یہاں پہ نمازیں ادا کی جائیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ نماز یہاں پر ادا ہو اور جو آئے وہ یہاں پر نمازیں پڑھے ایک کام تو یہ اور دو بھی نماز پڑھے آرام اور اتمنان سے پڑھے کم پڑھے مور خوشو خضو کے ساتھ پڑھے بہت پڑھے اور جلدل دی پڑھے اور بغیر خوشو خضو کے پڑھے تو بھئے ایسی نماز جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتے اللہ تعالی کیا ایسے الٹی سیدھی نماز تو نہ گھر میں پڑھنی چاہیے نہ کہیں اور پڑھنی چاہیے مجھل میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے یہ میں سے جاتھ کرنا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر لیکن خوشو خضو سے پڑھنے والے شازوں نہ دید ہیں اور حضور کی امت میں سب سے پہلے جو چیز غائب ہوئی ہے وہ خوشو خضو ہے نماز کا اس لئے مسجد میں ہزاروں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں خوشو خضو سے پڑھنے والے اکہ دکہ کوئی نماز ہی ہوتا ہے اس لئے ہم سب اس بات خیال لگے ہیں کہ جب مسجد میں آئیں تو جو بھی نماز پڑھیں جتنے بھی پڑھیں خوشو خضو کے ساتھ پڑھنے کی خوشش کریں یہ مسجد کو دراصل آباد کرنا ہے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کسرس سے کیا جائے کیونکہ جو کہ گھر میں جاتے ہیں صاحب خانہ سے ملنے جاتے ہیں اس سے ملقات ہوتی اسلام دعا ہوتی اس کی خیال پوچھے جاتے ہیں اس کے احوال پوچھے جاتے ہیں اور اسی کا ذکر فکر ہوتا ہے تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملقات کرنے کیلئے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملقات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کسرس سے کیا جائے لہذا یہاں آتے ہی ہر ایک آدمی کا ذہن فوری طور پر اللہ تعالیٰ کہاں متوجہ ہو جانا چاہیے نماز پڑھنے ہو نماز پڑھنے ہو نماز نہ پڑھنے ہو تو اللہ کے ذکر میں مشہور ہو جائے اور ذکر کوئی خاص نہیں ہے مسجد کے اندر ہر ایک اختیار جون سے چاہے ذکر کرے چاہے سبحان اللہ پڑھتا رہے الحمدللہ پڑھتا رہے اللہ ہو پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے دروشی پڑھتا رہے استغفار کرتا رہے اور ایک سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ جتنا بھی جماعت میں وقت ہو یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرصت ہو تو بس پہ کونشی کی تلاوت میں مشہور نہیں یہ ذکر کا سردار ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھنے والے کی طرف اتنا توجہ فرماتے ہیں کہ کسی اور کی طرف اتن توجہ نہیں فرماتے ہیں اور ہمیں ان کی توجہ ہی درکار ہے تو ان کی توجہ جس طرح ذکر اللہ کرنے والے کی طرف ہوتی ہے ایسی قرآن شیف کی تلاوت کرنے والے کی طرف اور زیادہ ہوتی ہے اسے سے مجھے سعودی عرب کی لوگوں کا معمول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کے مجھدی میں جاؤ تو نماز سے فارغ ہوگا جماعت کھڑے ہونے تک برابر قرآن شیف کی تلاوت کرتے رہے ہیں نمازوں کے بعد بھی کرتے ہیں نمازوں سے پہلے زیادہ کرتے ہیں فجر میں جماعت سے پندرہ منٹ پہلے آدھا گندہ پہلے آ جائیں گے اور پھر فجر تک قرآن شیف کی تلاوت ہوتے رہے گے ایسی باقی نمازوں میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہو جگئے ہیں ہمارے ہیں اس کے نماز بہت کم ہیں کوئی کوئی اللہ کا مندہ مسجد میں قرآن شیف پڑھتا وہ نظر آتا ہے ورنہ اکثر تو نماز اکثر نمازی بچارے اس سے محروم لیتے ہیں یہ مسجد کی آباد کاری ہے مسجد تعمیر ہے کہ اس کو ذکر سے آباد کیا جائے اور قرآن شیف کی تلاوت سے آباد کیا جائے اور یہ اختیار ہے کہ چاہے دیکھ کر پڑے یا زبانی پڑے باز حافظ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اور زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے جو قرآن شیف دے کے پڑھتے ہیں بارا قرآن شیف پڑھنا چاہیے یہ اللہ کا ذکر ہے اور مبارک ذکر ہے تیسرے کام دے قرآن شیف کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے اور چکتہ کام مسجد میں آنے کے بعد ہونا چاہیے دعا دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ داتا ہے اللہ میں اقبال کے ایک ربائی یاد آگئے وہ سناتا ہوں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر یا اللہ آپ غنی اور بے نیاز ہیں ہم فقیر اور مسکین ہیں لہذا آپ سے یہ درخواست ہیں کہ بروز قیامت جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں ہو گئی ہیں اس کے بارے میں ہماری معافی کی درخواست قبول کر لیجئے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر پھر آخری شیر میں کہتے ہیں لے اگر بینی حسابم نہ گذیر از نگاہ مصطفیٰ پھنہا بگیر لیکن اگر آپ ہم سے حساب کتاب لینا ہی ضروری سنجھیں تو یا اللہ بس ایک درخواست ہے کہ حضور کے سامنے ہم سے حساب کتاب نہ لینا کہ آپ کو ہماری حساب کتاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی کہ میرے امتی کے ساتھ یہ پکر دھکر ہو رہی ہے تو آپ کے دل پر کیا گذرے گی لہذا درخواست ہے اگر آپ حساب کتاب لینا ہی ضروری سنجھیں تو حضور کے نظروں سے اوڑھل ہمارا حساب کتاب لینا تو بھئی ہم سارے کے سارے محتاج ہیں سارے کے سارے فقیر ہیں سارے کے سارے مسکین ہیں جب آئیں تو پھر کیوں درخ پر آ کر کے بھی نہ مانگیں تو پھر کام مانگیں گے یہ تو ان کی عنایت ہے کہ جہاں چاہے مانگ لو اور جتنا چاہے مانگ لو اور ان کی شان تو یہ ہے کہ ملنم یسی اللہ یغزب آلی جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ مانگتا کیوں نہیں ہے بھیکاری اور فقیر اور پھر نہیں مانگتا ناراض ہوتے ہیں نا مانگنے والے پھر اور مانگنے والے جو بہے خوش ہوتے ہیں اور جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے زالہ دینے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ کی شان شان آتا تو یہ ہے کہ اولین و آخرین جتنے آج تک انسان دنیا میں آ چکے فلحار جتنے موجود ہیں وہ قیامت ہے جتنے آئیں گے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر سارے کے سارے دنیا اور آخرت کی ساری حیدتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے ساری لمبی لمبی لشٹیں جنہیں ساری پیش کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسی لمحہ سب کی مرادیں پوری ہی فرما دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ہے کہ سوئے کو سمندر میں ڈبو کر کے اس میں جتنا پانی آنے سے سمندر میں کمی آئیے کتنے دینے والے ہوں جب ان کی یہ شانے آتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ مانگیں پھر ہم بخلوم مانگنے میں کیوں کمی کریں میں حق دے گے ہم مانگتے نہیں وہ تو عطا پر خادر ہیں اور انہیں وعدہ فرمایا وہ تو انہیں استغیب لگم اس سے مانگو میں دعا قبول کروں ہوں وہ تو وعدہ بھی فرما چکے ہیں اور دینے پہ راضی بھی ہوتے ہیں نہ مانگنے پہ ناراض بھی ہوتے ہیں اب مانگنا ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں لہذا جب مشجد میں آئے تو نماز سے پہلے ہی مانگیں نماز کے بعد بھی مانگیں اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگیں اور دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے پناہ مانگیں اور پانچوہ کام یہ کریں کہ جب مشجد کے اندر آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتقاف کی نیت کر لیا گرے اعتقاف کی عبادت بہت اونچی عبادت ہے یاد رکھو اور بہت عالی عبادت ہے اور نہایت مفت ہے نہایت ہی بے قیمت ہے کیوں اس میں تو خالی بس نیت کرنی پڑتی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا خالاتین اپنے گھر کے مسجد میں پانچوں نمازوں کے اندر اعتقاف کی نیت کریں گے تو ان کو اپنے گھر کے مسجد میں اعتقاف کا سواب ملے گا اور مرد اپنے مسجد میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے اعتقاف کی نیت کریں گے تو ان کو پانچوں نمازوں میں اعتقاف کا سواب ملے گا جیسے مسجد میں داخل ہوں مسجد کی دعا پڑھیں اللہ مفتح لی ابواب و رحمت ساتھ میں کہلے نویت سنت اعتقاف یا اردو میں کہلیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا یا اللہ میرا اعتقاف ہے جب تک میں مسجد میں رہوں گا یا اللہ میرا اعتقاف ہے میں یہ نیت ہوگئی اب آپ چاہے ایک گھنٹہ رہو اور چاہے آدھا گھنٹہ رہو اور چاہے دو گھنٹے رہو چاہے دو ہفتے رہو مصابہ آپ کو برابر سوا ملتا رہے گا اعتقاف کا سوا ملتا رہے گا اور اعتقاف ایک سکنٹ کا بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا دو ہفتے کا بھی ہو سکتا ساری عمر کا بھی ہو سکتا نفلی اعتقا بھی مسئول اعتقا رمضان شیف کے آخری عشرے میں دس دن کے لئے ہوتا یہ ایسے عبادت ہے کہ کچھ بھی خلط ہی ہوتا اور یہ فضیلت مسجد میں مل سکتی عورتوں وہ گھر کی مسجد میں مل سکتی اور کہیں نہیں مل سکتی اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی حاضر مغرب سے لے گا اشارتک بھی اعتقا کر لے اور اس میں کچھ سے دنیا کی بات نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتے حالانکہ مسجد میں اپنی خضا نمازوں پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے تصویر پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس کا سواب الگ مل رہا ہے اور اعتقا اس میں مغرب میں الگ سے مل رہا ہے یہ پانچ کام تو ایسے ہیں بھی جو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کھننے چاہیے اور بھی نیک کام ہو سکتے یہ تو میں نے نمونے کے طور پانچ بتلا دیا اور پانچ کام ایسے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اس کی طور پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے اس لئے کہ ان سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا زبردست نقصان ہو سکتا ہے جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں نہ کریں گناہ کی باتیں نہ کریں اس لئے کہ گناہ تو گناہ ہے دنیا کی باتیں بھی گناہ ہیں تو گناہ بیسے ہی گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی گھر میں آگر کرنا اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے یہ ایسے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مسجد نبی میں جا کر گناہ کرے یا مسجد الحرام میں جا کر گناہ کرے یا خانے کاوئے کے اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا سنگین ہوگا جو جگہ محترم ہوتی ہے وہاں کی گستاخی بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے اس لئے گناہ مسجد کے باہر اور ہے مسجد کے اندر اور ہے اس لئے مسجد کے اندر گناہ کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جیسے غیبتیں کرنا چاہے وہ غیبت امام صاحب کی ہو اور چاہے وہ موزین کی ہو اور چاہے وہ خادم کی ہو اور چاہے انتظامیہ کی ہو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نمازی اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جتنے نمازی ہوتے ہیں سارے کے سارے متعلی ہوتے ہیں مسجد کے ہر آدمی چاہتا ہے میرا حکم چلے اور وہ چاہتا ہے ہر آدمی کے امام موزن جو ہے میری جیسی میری بات مانے بس اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ تو ظاہر ہے کہ حب سکتے جو چل نہیں سکتی جب نہیں چلتی تو بس پھر وہ بیعت کر کے امام کی برائیاں کرتے رہتے ہیں خطیب کی برائیاں کرتے رہتے ہیں موزن کی برائیاں کرتے رہتے ہیں خادم کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر انتظامیاں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو برباد کرتے رہتے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے تحمط لگائی جاتی ہیں الزام لگائی جاتا ہے اور نجانے کیسے کیسے فبائر کا ارتکاب مسجد کے اندر کھلن کھلنہ ہوتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے بات بھی مسجد میں بیٹھ کر خوب کرتے رہتے ہیں بھر یاد رکھو مسجد جو میں عبادت کی جگہ ہے ذکر کی جگہ ہے تلاوت کی جگہ ہے دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے اگر کسی کو کوئی دنیا کی بات کرنے ہو تو مسجد سے بات جائے کر سکتا ہے لیکن مسجد میں ترے گا تو گناہ ہوگا ہاں کوئی امرزنسیوں کو ضروری بات ہو تو وہ کان کے اندر کہی جا سکتی ہے بچنا اس سے بھی بہتر ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ہماری مسجدوں کے اندر عام طور پر ماحول ہے کہ جو نمازی آتے ہیں خاص تو سے وہ گواہ بڑھے جو نہ دین کے نہ دنیا کے نہ گھر کے نہ باہر کے گھر والے بھی ان سے بے گار ہیں اور باہر والے میں کوئی اپنے باہر بیٹھنے کے لیے ان کو گارہ نہیں کرتا وہ مسجد میں ہی آگے پڑ جاتے ہیں اور وہ بھندو مسجد میں بیٹھ رہتے ہیں اور پھر جناہاں وہ اپنے دنیا جہاں کوئی قصے لے کر کے وہ کرتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں کوئی اپنے پوتوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے پوتھیوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے نواسیوں کی باتیں کر رہا ہے کوئی اپنے بیٹوں کی باتیں کر رہا ہے اور اگر گھہوالوں کے ساتھ ان کے چپ کلنس چل رہے تو وہ قصہ سنانا شروع کر جائے گا کاروبار کی باتیں کر رہا ہے دنیا جہاں کی بات ہے نہ ذکر نہ دعا نہ تلاوت نہ نماز کچھ نہیں پتک بھی اور ایسے نماز پڑھنے کے پابلے نہیں سکتے زیادہ اس کے مسجد میں پڑھے رہتے ہیں لیکن بیٹھ کر کے دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بات ایسے بھی ہیں جو بورے نہیں ہیں لیکن وہ عادی ہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو کسی دو در کی باتیں ہنکتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے اس کے بارے میں سن لینا چاہیے دنیا کی باتیں کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی نیکیاں اس طرح جل کر ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی باتیں کر رہا تھا تو انہیں ڈانٹ پلائی وہ فرمایا کہ اگر تم مسافر نہ ہو تو تمہاری پٹائی کرتا میں یہ مسجد دنیا کی باتیں کرنے کے لئے ہے تو دیکھیں مسجد میں آنے سے دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی جیسے لکڑی سے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے اس لئے دنیا کی باتیں بھی نیکننی چاہیے یہ جگہ ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی ایک تو اس گناہ سے بچنا چاہیے گناہ کی باتیں نہیں کریں خاص طور پر دنیا کی باتیں کرنے سے پریز کریں اور تیز رہے مسجد میں کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے کسی دوسرے نمازی کو تکلیف ہو مثلا زور زور سے تلاوت نہ کریں جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل آئے زور زور سے ذکر نہیں کریں جس کے وجہ سے دوسروں کے ذکر میں دعا میں تلاوت میں نماز میں خلل آئے زور زور سے دعا نہ کریں زور سے تلاوت نہ کریں زور سے ذکر نہ کریں زور زور سے دعا نہ کریں کہ جس کے وجہ سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں ذکر میں تلاوت میں تصویر میں خلل واقع ہو یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے یاد رکھو کہ یہاں پر جو بھی ذکر کرنا ہے دعا کرنی آہستہ آہستہ چھپکے چھپکے تلاوت بھی کرنی ہے تو چھپکے چھپکے تاکہ ہمارے اس نفلی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو دوسرے کو تکلیف پہنچانا ناجائی سے اور ناجائی سے بچنا واجب ہے اور ذکر آہستہ بھی ہو سکتا ہے تلاوت آہستہ بھی ہو سکتی ہے دعا تو آہستہ ہوتی ہے اور آہستہ ہے دعا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے افضل بھی ہے اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں کسی کے گزرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جسے دیوار کے پیچھے پڑھے یا سترے کے پیچھے پڑھے ستون کے پیچھے پڑھے کسی جگہ آر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے یعنی ہے کہ بیچ سہر میں نیت بانے کھڑا ہو گیا یا بیچ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا نیت بان کر گیا بازنوں کو اللہ بچائے ایسی عادت ہوتی ہے اب وہاں سے بچارے گزرنے والوں کو پہشانی ہو رہی ہیں اب بڑے مسجد کے اندر تو گزرنا آسان ہے کہ چلو دو سب چھوڑ کے گزر جاؤ کوئی حرج نہیں انجائش ہے اور چھوٹی مسجد میں تو دو سب بھی نہیں چھوڑ سکتے وہاں تو انتظاری کرنا پڑے گا اب اگر گزرے تو گنے گار کھڑا رہا ہو تو اس نے تو جناب لمبی نیت بان رکھی اسے چار اکتے پڑھنی ہے کم اس کے مسجد کے لئے چار منٹ تو چاہیے کسی کو جلدی ہوتی خاصے سے جو نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اسے جلدی جانا ہوتا ہے اب وہ کیا کرے یا تو وہ اس کی وجہ سے گنے میں مبتلا ہوگا تو وہ بھی گنے گار ہوگا جس نے بے جگہ نیت بان دی ہے اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو اسے بیٹھتا ہے تو تکلیف وہ تکلیف پہنچانا مسلمان کو جائز نہیں گھروں میں بھی اسے خیال لکھنا چاہیے کہ جہاں کسی کے گزرنے خطرہ ہو اور اندیشہ ہو کہ کوئی آئے گا جائے گا یہاں سے میرے نیت باننے کے بعد تو مرد ہو جائے رکھ اس کو چاہیے کہ وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھے اور سترہ یہ ہے کہ کم از کم ڈیلھ فٹ اونچی کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لیں جو کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹی ہو لہذا کرسی عام طور پر بڑی ہوتی کرسی رکھ لیں کوئی سٹول رکھ لیں کوئی میرے جو ڈیلھ فٹ اونچی ہو اس کو سامنے رکھ لیں یا پھر دیوار کے پیچھے کھڑی ہو جائیں دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں وہاں بھی نیت بان لیں اس طرح مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں ذکر اور تصویر تلاوت کرنے میں اور نوافل پڑھنے میں ایسا طرح اختیار نہ کریں جس سے دوسرے نمازی کو تکلیف اور پریشانی ہو اور اسی طرح مسجد کے اندر اس کا خیال لکھیں کہ ہماری وجہ سے مسجد میں کہیں گندگی نہ پھیلنے پائے نہ اپنے بال گرائیں نہ اپنے ناخن قطر کے گرائیں نہ اپنے جوتے اس طرح رکھیں کہ ان کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ جھڑ کر مسجد میں گرے بلکہ مسجد میں اگر کہیں دائیں بائیں کوئی کچھلہ نظر آئے تو اٹھا کر باہر ڈال دیں کیونکہ مسجد کے صفائی ہے تو انتظامیہ کی ذمہ لیکن اصل ذمہ داری ہم سب کی ہے یہ ہم سب کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے لہذا ہمیں بھی اس کی صفائی سترائی خیال لکھنا چاہیے اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی مسجد کے صفائی خیال لکھتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں لہذا ان تمام امور سے مسجد کے اندر بچنا چاہیے اور مسجد کے انتظامیہ وغیرہ سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو خاموشی سے نازم صاحب سے ہے متولد صاحب سے مل کر کے جو بات کہنے ہو کہہ دو یہ لکھ کر کے ان کو دیں تو بس لیکن اس کے دیئے مسجد میں بیٹھ کر کے ہنگامہ کھڑا کرنا اور بادے کرنا اور مسجد کے امن و امان میں خلل ڈالنا یہ ساری مسجد کی بیعت بھی ہے اور مسجد کے عدد کے خلاف ہے جس سے بجھنا چاہیے بس جو شخص بھی مسجد میں آئے تو اسے معلوم ہوں کسی آلی دربار کے اندر حاضر ہوا ہے بس ہماتا اللہ کی طرف متوجر ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم کو مسجد کی اصلی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عدد بجالانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد ومارک وصل یا رحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا عزل جلال والاکرام اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ اپنے مسجدوں کے اندر حاضرے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کا حق عظمت اور حق عدد بدالانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ مسجد کا حق عظمت اور حق عدد بجالانے کی توفیق عطا فرمائے جو کامیان کرنے کے لئے بتایا گیا ہے انہیں بجالانے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں کاموں سے بچنے کے لئے بتایا گیا ہے کہا گیا ہے یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کام بھی ہر مسجد کے عدد کے خلاف ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنی رضا و جنت الفجدو سے عطا فرمائے اپنی ناراض کے دوست سے پناہ عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے سارے بیماریوں کو دور فرما سارے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے سارے بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما ہمارے ملک سے گرانے کو دور فرما مہنگائے کے دور فرما بے حیاء کے دور فرما بے دینے کے دور فرما یا اللہ حکومت سالحہ عطا فرما حکومت صالحہ عطا فرما یا اللہ جہاں 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 جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما جہاں نہ دینی تعلیم ہو رہی ہے اس کو کامیابی عطا فرما جہاں نہ تبلیغ ہو رہی ہے اس کے برکات اس کے اثرات یا اللہ قائم و دائم فرما یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم دن آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی بلائیاں مانگیں ساری عطا فرما جنہیں چنوں سے پناہ مانگیں رسول اللہ تعالیٰ علیہ خیلقی سیدنا و مودانا محمد و علیہ و صحابیہ جمعین امین رحمتی کری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقتر صاحب دام برکاتم العالیہ کے خلیفہ اور جامعہ مسجد بیت المقرم کے امام خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دام برکاتم العالیہ کے اسلاحی بیانات دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو جامعہ مسجد بیت المقرم میں ہونے والے دیگر مزوگان دین کے بیانات الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے تحیق کی طرف تحیق جلد ہر بھجزہ دیکھنے والوں کے دینے یہ سبب دیتا ہے کہ تم اللہ اللہ کو مانو عارف ہے دل میں خواہا